اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بی چینل دوستو میں ہوں عدیل احمد اور آج آپ کو میں بتاؤں گا آپ یوٹیوب کا چینل لوگو یا کوئی بھی لوگو بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے اپلیکیشن ہوتی ہے ایک پکسل لائب اس کو میں نے اوپن کر رکھا یہاں سے اس کا شیپ لے لیں گے ریڈیس انڈر اوپسٹی زیرو اور کلر اس کا ہم بلیک کریں گے اور سٹروک ویٹ ہم اپنی مناسب سی لگا لیں گے ٹھیک ہے اوپر یہاں پر اپنی مناسب سی کر کے لگا لیں گے اور ٹک ہے نیچانکہ اوپر کر لیں گے کلک اور اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر لیں یا مناسب کر لیں اس کو کوپی کیا اس کے پر رکھا سائز تھوڑا سا میں نے چھوٹا کیا اس کا مزید ایک شیپ لی اس کا سائز چھوٹا کیا اب ان تینوں کو ریلٹی پوزیشن میں کر کے بلکل درمیان میں کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اچھا لگے بلکل برابر میں آ جائے اور کوئی پریشانی یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے سیلیٹ کر لیا اب جون سا ہے ہم اس کے اوپر تھوڑا سائز میں فرق ہے تو ہم اس کا تھوڑا سیٹ کر لیں گے مزید شیپ لیں گے میں شیپ لے کے اوپر کا ایریا ہم نے قادم کرنا ہے اس کو تھوڑا سا میں نے کر لیا بڑا اب اس کو ریلٹی پوزیشن میں دوبارہ سے کریں گے اب اس کو تھوڑا سا جھوٹا کر لیں ٹھیک ہو گیا ریلٹی پوزیشن کے اندر آئیں گے اس کو سیٹ کر لیں گے ہم دوسری شیپ بھی ہم اسی طریقے سا سیٹ کر لیں گے ریلٹی پوزیشن اب مزید شیپ لیں گے شیپ وائٹ کلر کی ہی لیں گے پہلے ان تینوں کو لا کر لیتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ ہمیں یہ ہیلو جو لینا دوبارہ سے تو اب دیکھتے ہیں ان کے اندر سے کہ پہلے تو میں نے یہاں پر شیپ لی ہے وائٹ کلر کی ایک ہی شیپ ٹرائینگل والا یہاں پہ پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں تھوڑا سوپر کریں گے کون سا سرکل کون سا ہے ہم نے کون کون سا رموو کرنا ہے اور کون سا رکھنا ہے اور نیچے والا کون سا رموو کرنا ہے یہ تمام چیزیں ہم نے پہلے نوٹ کرنی ہے یہاں پہ پہ شیپ لی میں نے یہ ٹرائینگل کا شیپ لیا اب کی بار ایسی ہی لگانا ہے سیم اچھے طرح سے اس کو سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ریلٹی پوزیشن کے ذریعے سے بھی آپ کر سکتے ہیں بیسے بھی آپ کر سکتے ہیں پہلے تو میں اس کو چیک کروں گا ایک منٹ ایسے پتہ نہیں چلے گا کون سا یہ بھلا ہو گیا نہیں بلکہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا تینوں ہی چیک کر لیے پر ایسے نہیں چلے گا تو دبارہ زمین لیئر کے اوپر کلک کرتا ہوں تاکہ ہم پہچان کر پائیں پھر سے لیئر کے اوپر کلک کرتا ہوں اب اس کو میں کروں گا یہ سب سے چھوٹے بار آئے اور یہ اور لاسٹ وار ٹھیک ہو گیا اب نیچے کے دو ہم نے سلیٹ کرنے ہیں دبارہ سے لیئر کے اوپر کلک کریں گے لیئر کے اوپر کلک کر کے نیچے سے ہم سلیٹ کریں گے وان تو تھری یہ بھلا اور اوکے مرچ کرتے ہیں تینوں کو تینوں کو مرچ کیا اوکے کے اوپر کلک کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے لیئر کے اوپر کلک کریں گے اور اریز کلر کریں گے اس کو سلیکٹ کر رہی رکھا ہے ہم نے سلیکٹ کیا اریز کلر کے اندر آئیں گے وائٹ کلر کو رموو کریں گے وہ دیکھے گی ایسا اب آئیں گے اس کو بیک ٹو پزیشن کر دیا اب اس کو کریں گے ہم ڈشویں 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 اور یہ کرتی ہے تینوں کو سلیکٹ چھے لے جی آپ اس کو ریز کلر کریں گے ٹھیک ہو گیا ہو گیا اور یہ ہمارے پاس ایک شیپ بن گیا اس کے اوپر ہم نے بنانا ہے لوگوں جو گی رکھنا ہے لکھ لکھ تک رہے ہیں اس کے اوپر تو پہلے تو ہمیں لکھتے ہیں میں چینل کا نام لکھتا ہوں چینل کا نام کیا ہے ہم گھنگ اللہ ہے یہ ٹیک 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 گ squared ںSte锏 ہو گیا اور اوکے کو کردیں گے کلکک اب اس کو ہم سائز کو چھوٹاں آغار کریں گے نو پڑا کریں گے اس کے اوپر فاؤ کریں گے پودر کرنے کے بعد اس کو کلر کریں گے کلر بھرکت اکٹر ایڈ کریں گے میں نے کلر اس کو کر لیا بلیک ویسے تیکچر بھی ایڈ کر لیتا نہیں تو پہلے اس کو پہلے ہم فاؤ کر لیتے ہیں کون سا فاؤ ہم نے یہ بھوٹ میں نے اسکا دیا ہے اور فاؤ بھی آپ دینا چاہیے تو دے سکتے ہیں کافی فاؤ دے رکھے ہیں تو میں نے ایک وہی فاؤنٹ دے گیا ریگولر کریئے ٹراؤنٹ ریگولر ایک فاؤنٹمنٹ دیا اس کے اوپر میں نے کلکک اب اس کو کریں گے کارو پینڈ کر دیں گے اس کو آئیس سی کر کے ابھی تھوڑا سا نا اس کو سائز میں سپیلنگ میں تھوڑا سا بڑا کر لیں گے بلکہ سائز بھی بڑا کیا جا سکتا تھا چلیں اب اس کو سپیلنگ میں کر لیتے ہیں میں تھوڑا سا سویہ دیتے گے اچھے جی پہلے اس کو ایسا کیا کر کے اندر پہلے تو اس کو فول ایسے اس اس لیٹ کر دیں گے ایسے اچھے سی اپلے سکسٹ کر لینا چلیں میں بھی اس کو سیٹ کر لیں تریقہ جان لیں بس ایک بار اس کو سائز تھوڑا سان چھوٹا کر لیتے ہیں کہ زیادہ سوڑا ہو گیا سائز یہ ٹھیک ہو گیا کر کے اپشن میں آئے ہیں تو دیکھ لیں اب تھوڑا سوڑا تقریبہ مراہ پر ہے چلیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ چینل کا لوگو اپنی تصویر بھی لگا سکتے ہیں درمیان کے اندر اور اپنی چینل کے اوپر جو کچھ لکھنا چاہیے چینل کا نام ٹیکنکل یوٹو بیس بوک ارطاگرام کچھ بھی لکھنا چاہیے آپ درمیان میں لکھ سکتے ہیں چلیں میں تصویر نہیں لگا رہا تو ہم لگا لیتے ہیں یہاں پر ٹیکنکل پوائنٹ یا ایسے کر لیتے ہیں ٹیک یوٹیوب چینل کر لیتے ہیں یا یوٹیوب چینل کر لیتے ہیں چلیں ہم نیو ٹیسٹ کو پھر ٹلیٹ کلک کیا ہم یہاں سے نیو ٹیسٹ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور یہ ہے جی ٹیک ٹیک پوائنٹ چینل کا نام لکھا اوکے اس کو ممکرک میں لیا ہے یہاں پر ٹیک پوائنٹ ابھی یوٹیوب چینل لکھ لیتے ہیں یوٹیوب کلر وائٹ کر لیا سوری پلک کر لیا پونٹ اس کو پرائٹ کر لے گئے پونٹ یہ ہے پونٹ ریٹ کر دیا ہم مزید یہاں پر ٹیکسٹ ایڈ کریں گے ایڈٹ یوٹیوب اوکے ٹیک ہے اور اس کے اوپر ہم یوٹیوب کو میں نے اسی کا کاپی کر لیا اور یہاں پر لکھ لیں گے چینل پہنال میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے اس کو مو کر کے یہاں پہ لے آئیں گے ریل کے پوزیشن کے اندر کر کے آپ میں پوزیشن کے اندر سے آ کے اس کو تھوڑا سا نیچے کی جانک کر لیتا ہوں اب اس کو پہلے تو ہم ٹیکچر ایڈ کریں گے پہلے اس کو ہم کرتے ہیں مرج کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کون کون سے کو کیا کیا کلر کرنا ہے ان کو سام ایک دوسری کے ساتھ مرج کر کے ہم ٹیکچر ایڈ کر لیتے ہیں ان کے اوپر چلے اس کو بھی میں کلر کر لیتا ہوں بلیک کلر چلے ہو گیا ہے تو اب جوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا درست سیٹ کر لینا ہے اس کو ٹھیک ہے اب ان تمام کو جوڑا ایک بار لاک کر لیں یہ لیں جی چینل چھوڑی اچھا ہے لیں جی اس کو بھی ہم لاک کر لیتے ہیں آپ کیا کریں گے اب ہم نے یہاں پہ مرج کرنا ہے کس کس کو یہ دیکھیں آپ دوڑا سا سکو کریں گے سیٹ کر لیں گے ٹیک نیشان کے اوپر کلک کیا اچھا ترہا سیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے کر لیا ہے مرچ ان کے اوپر ہم نے ٹیکچر ایڈ کرنا ہے ٹیکچر ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے سلیٹ کر ہی رکیٹ آپ لوگ ٹیکچر کے اوپشن میں آئیں گے سیلور کلر کا یا براؤن کلر کا سوری گولڈن کلر کا ہم اس کے اوپر ٹیکچر ایڈ کریں گے میں یہاں پہ سلیٹ کیا گولڈن کلر تو آتے ہیں ڈاؤن لوڈ اوپشن میں گوگل سے میں نے ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے ایمجیز جون سی ہے سلور بھی اور گولڈن کلر بھی تو ان میں سے ہم لبائیں گے سلور کلر سلور کلر سلور کلر سلور کھان گیا بھی سلور کلر کو ہم ڈھون لیتے ہیں یہاں سے یہ گولڈن ہے یہ بھی گولڈن تو سلور یہ ہے سلور چلیں اس کو جون سا ہم یہ دو سلور ہے ان میں سے ایک ہم نے چوز کر لینا ہے تو یہ بھلا میں نے اس کو چوز کر لیا تو یہ اس کے اوپر سلور میں نے لگا دیا ہے اب دوسرے جون سے ہیں ان کو ہم مرج کر لیتے ہیں مرج کرنے کے بعد یہ جتنے بھی رائٹنگ کے سٹائل ہے ان کو مرج کرنے بعد گولڈن کلر ہم اس کے اوپر لگا دیں گے تو اس کے اوپر بھی ٹیکچر لگ جائے گا یہ ہو گیا اب ان کے اوپر ہم ٹیکچر لگائیں گے ٹیکچر کے اوپشن میں آئیں گے اور گولڈن کلر ہم اس کے اوپر سلیٹ کر دیں گے دیکھیں ہمارا کلر کا ہم ختم کر دیں گے سرف اتنا سہی لگاتے ہیں چلے جی چلے جی چلے ٹیک ہے اور اب ان دونوں کو مرج کر لیں گے اور ایک ساتھ چھوڑ دیا ہم نے ٹوکے ہو گیا تھوڑا سا بھی اوپر ٹیکنیکل پوائنٹ تھوڑا سا ٹیڑا ہے لگا ہے چلے خیر کوئی نہیں طریقہ آگیا ہے آپ بنائیں گے تو اچھا بنائیں گے سائری سی بات آپ اپنے لئے بنائیں گے شیڈو لگا دیا اس کا بیگراؤنڈ لگا دیں آپ کوئیس کلر کا شیڈو لگانا ہے وائٹ کلر کا لگا دیا ہمارنیس اس کی فل کر دیں گے بی لیول فل کر دیں گے ٹھیک ہے کلر کچھ بیسٹ بیٹھا نہیں ہے چلے پھر بھی ایسے لگانا طریقہ آپ نے جان لیا ایسے لگاتے ہیں کلر تو یہ بن گیا ہے اب اس کا بیگراؤنڈ ہم چوز کر لیتے ہیں کوائٹ بلیک کلر لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہم سائی زمج بھی سلیٹ کر لیتے ہیں سائی جون صاحب نے بنایا تھا ون بائی بان پہ آپ سکسٹین بائی لائن پہ رکھ دیتے ہیں اس کو تاکہ ہمارا تھامنیل بھی ساتھ ہی بن جائیں ایسے لگا دوں گا ایسے لگا دوں گا دوستو ہمارا ویڈیو کے لئے ہرپور رہے گی ایمج کو یہاں سے سیو کر لینا سیو اس ایمج سیو ٹو گیلری ویڈیو کو لائکو چینل پہ فرس ٹائم ہے تو سبسکرائب کر دیں اللہ علیہ وسلم